ہیلو فرنڈز آج ہم جو ریسیپی بنانے جا رہے ہیں وہ بہت یونیک بہت اسپیشل اور بہت مزیدار ڈیلیشیس بننے والی ہے اور یہ میری اپنی ریسیپی ہے یہ میں نے خود انوینٹ کی ہے اور کیونکہ میری جو مدرین لوہ ہیں وہ کافی سارے بھٹے لے آئی تھی پھر میں نے سوچا کہ میں اس سے کیوں نہ ایک نئی ریسیپی بناوں اور وہ ریسیپی ایسی بن کر تیار ہوئی تو پھر میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بھی شیئر کرنا بنتا ہے تو چلیے میں نے بھٹو کو بوئل کر لیا ہے اور پھر میں نے پیاز اور ٹامٹر کو یہ قدو کش کر لیا ہے یہ دیکھئے اور یقین مانئے فرنڈز یہ ریسیپی ایسی ہے اگر آپ نے بنا لی ایک بار بنائی تو آپ بار بار بنائیں گے اور سب ہی لوگ جس کے بھی سامنے آپ اس کو سرف کریں گے وہ آپ سے یہی پوچھیں گے کہ یہ بنی کس چیز سے ہے کیونکہ اس کے انگریڈینٹ اور اس کا خرچہ اور محنت کم ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ ہے تو یہ ہم نے ٹامٹر اور پیاز کو قدو کش کر لیا ہے یہ دیکھئے میں نے یہ پیاز کو بھی قدو کش کرنا شروع کر دیا ہے آپ اپنی حساب سے بھی پیاز کو قدو کش کر سکتے ہیں جتنا آپ کو اچھا رکھتا ہے اتنا پیاز آپ ڈال سکتے ہیں کم زیادہ قوانٹیٹی آپ کر سکتے ہیں اور اس کو ہم اچھے سے قدو کش کر لیں گے اور اس کے بعد ہم بوئل کوئے ہوئے بھٹو کو اچھے سے چاکو سے ہم نکال لیں گے اس کے سارے جو دانے ہیں ان کو چاکو سے ایک پلیٹ کے اندر اور یہ چاکو سے آسانی سے نکل جائیں گے یہ دیکھئے اور پھر ہم نے نمک میرچ ڈال کر کے ان کو دانے جو ہم نے کون کے دانے نکالے تھے ان کو ہم نے پیس لیا تھا اور اس کے اندر اب ہم نے کون فلار نہیں ڈالا ہے میدہ ڈالا ہے میدہ ڈالنے کے بعد میں ایک کٹوری میدہ کافی ہے آپ اپنے نسا ڈال سکتے ہیں اور ہری میرچ پیاز جو میں نے قدو کوش کیا تھا وہ میں نے مکس کر دیا ہے اس کے اندر اور یہ نمک شامل کر دیا ہے زیرا پاوڈر بھونا ہوا آدھا چمچ گرم مسالہ دو تین چھٹکی اور یہ دیکھیں میں نے بریڈ کو مکسی میں ڈال کر اس کا پاوڈر بنا لیا ہے اور پھر یہ ہم نے بنا لیا ہے اس کے گول گول نٹس ڈونٹس کے علی جاب اس کو بنا کر کے بریڈ کرمز اس کے اوپر لگا دیا ہیں اور پھر ہم نے شیلو فرائی کیا ہے اس کو یہ دیکھیں کم تیل میں بننے والا آپ کا بہترین ناشتہ بہترین ایوننگ سنیکس آپ اس کو ایوننگ سنیکس بھی بول سکتے ہیں بہت مزیدار بہت ڈلیشیس آپ ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا بلیو می آپ ضرور اس کو پسند کریں گے اور یہ اتنی فیمس ہونے والی ڈیش ہے کہ آپ کے سبھی رشتہ داروں میں آپ کی واوا ہو جائے گی اور کم محنت میں کم خرچے میں بننے والی بہترین ڈلیشیس مزیدار یہ دیکھئے ہم یہ اس طرح سے بنا سکتے ہیں ڈونٹ کیونکہ ہمارے یہاں گیسٹ آئے ہوئے تھے تو مجھے جلدی میں بنانا تھا تو میں نے آپ کو اس لیے جلدی میں اس طرح سے بنا کر دکھا دی ہیں لیکن یہ بلیو می گائز آپ بنا کر دیکھئے ایک بار بنائیں گے آپ بار بار بنا کر اس کو اپنے گیسٹ کے سامنے یا گیٹ ٹوگیدر میں آپ سرف کر سکتے ہیں اور بچوں کو آپ ایوننگ سنیکس دے سکتے ہیں لنچ باکس میں دے سکتے ہیں بچے بھی آپ کے خوش ہو جائیں گے بہت بہت زیادہ پسند کریں گے اس سنیکس کو اور یہ دیکھیں ہم نے اس کو شیلو فرائی کیا ہے کم آج پہ ہم اس کو فرائی کریں گے ہم اس کی آج تیز نہیں کریں گے اس کی لو یا فلیم جس کو کہتے ہیں ہم اس کو لو فلیم پر ہی فرائی کر رہے ہیں زیادہ ہم اس کی فلیم نہیں بڑھائیں گے کیونکہ اس سے ہمارا اندر تک نہیں پکے گا یہ دیکھیں ہمارا کتنا مزیدار سا اس کے اوپر کلر آیا ہے دیکھیں ما شاء اللہ سے کتنا مزیدار اور بہترین بن کر ریڈی ہوا ہے یہ دیکھیں میری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہیں تو آپ لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے پلیز مور ویڈیوز کے لیے آپ میرا چینل سبسکرائب ضرور کیجئے اور آگے کی ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیو میں آپ کے لیے ضرور بناوں گی اور ضرور لاؤں گی مجھے بہت اچھے کمنٹس آ رہے ہیں اور بہت اچھے رسپانس مل رہے ہیں اور اس ریسپی کو شیئر کرنا اس لیے بھی بنتا تھا کیونکہ یہ سب کو پسند بہت بہت زیادہ آئی تھی گھر میں سب نے میری بہت تعریف کی اور بچوں نے تو اس کو بچے ہی نہیں یہ بلکل بھی بچوں نے اتنا پسند کیا ان کو بہت زیادہ پسند کیا میرے بچوں نے اور بہت تعریف کی اور یہ دیکھیں ہمارے یہ ڈونٹس بن کر ریڈی ہو گئے ہیں بھٹے کے ڈونٹس اور یقین مانی آپ نے پہلی دفعہ دیکھیں ہوں گے پہلی دفعہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہوگی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اتنا بہترین آپ کواب بھول جائیں گے آپ میرا یقین مانی آپ کواب بھول جائیں گے یہ اتنے بہترین بن کر ریڈی ہوں گے اوکے اللہ حافظ بائی بائی